جو ملکم ٹو الوف یوں آج ہم سرو کریں گے جی class 12 match میں پہلا chapter start کریں گے ملاشنننڈ فنکشن کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے اندر پہلا فرچ سر آجی آپ کا سب سے پہلے آپ کو پتہ آنا چاہیے جیسے relationship کیا ہوتا ہے دیکھو chapter کا نام ہے relation and function تو سب سے پہلے آپ کو کس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے relation کی بارے میں پہلے ہم relation کے بارے میں بھی تیل سے پڑھیں گے एक सटाट कब कर तका दो कोई है घरों समैं रिलेशन को किस परकार लिंक में हैं वैसे रिलेशन होते हैं तो है بیعت میں ہوتی ہے کہ کوئی دو چیز ہوتی ہے دو ویلی ہوتی ہے وہ دو انہوں ویلی آپس میں کس پر کار لنک ہوگی وہ ریلیشن کلاتا ہے جیسے میں چھوٹا سا ایک جام پر لیکھوں آر ایج ایک والٹو آر ایک ریلیشن ہے ایکس کوما وائی ایکس کوما وائی سچ دیکھ ایکس ایس برادر آف وائی ایکس برادر آف وائی آر آپ کوئی سپر کار لیشن لکھنا ہے کہ پہلے نمبر پر لکھو گے اور دوسرے نمبر پر لکھو گے تو پہلے والا ہے وہ وائی کا کیا ہے جیسے برادر ہے تو یہ ایک ریلیشن ہوگیا کہ ایکس برادر آف وائی اس طرح ہوں سکتا ہے ٹھیک ہے ایکس وائی کا کیا ہے برادر ہے برادر کو یہاں پر لکھو گیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں ماتمیٹیکل ٹرم کی بات کروں میں نے لکھا آر ایکس کوما وائی آر ایک ریلیشن سکتا ہے ایکس کوما وائی سچ دیکھ ایکس ڈیکوال ٹو ازی وائی پلس ٹو وائی پلس ٹو ٹھیک ہے بہر ہے ایکس بیلونگ سٹو نیچرل نمبر اور وائی بیلونگ سٹو نیچرل نمبر ایک ریلیشن ڈیکی میں نمبر واڑککس کی وایی� pulls عقوات پر کروں مازو پر یہاں پہ بہنگ رائعة کی وائی بتاؤ کتنی ایجی ہے میناس کا مؤسد یہ ہو جائے گی وائی کی عقوات جب مائنس مند روی مند جب nine انجس بڑنیو یہ بنائم چوڑ کی آشنا情况 نمبر تекو can STEM rub mir excellent کرو گے تو 3 value ڈیری کے لیے بھی نہیں پڑھے گا 3 value ڈیری کے لیے 4 جلدے لیکن میں بھی یہاں 6 ورکت کرو گے تو 2 ڈیری کے لیے۔ چلتا رہے گا یہ ایک ریلیشن بن گیا ان دو نمبر کے بیچ میں دوسرے نمبر پہلے نمبر سے کیا ہوگا دو چھوٹا ہوگا تک ہے یہ relation یہ relation ہوگیا جی اب جو ویلیو آپ پٹ کر رہے ہو آپ نے کیا کرا تھا ان پٹ کر رہا تو پٹ کر رہا تھا یہ فور پٹ کر رہا یہ سکس پٹ کر رہا تھا یہ سیون پٹ کر رہا تھا تو دو چیز آپ پٹ کرتے ہو وہ کلاتی ہے ڈومین کیا کلاتی ہے ڈومین writers ڈومین ہوتی ہے ان پٹ ہم سا مزا کے ان پٹر رہے ہیں وہ دومین کلاتی ہے یعنی میں اگر صیح یہ بات کریں گے ، اس ورم میں لیکھ رکھا تو Stripe سامتا ہے ،�를ق chlorine ایک ہوتا ہے کو ڈومین کیا ہوتا ہے جی کو ڈومین کو ڈومین کو ڈومین کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ پوٹ آؤٹ پوٹ کا مطلب ہو گیا کہ دیکھو ہو جو vailu نکل کے آ رہی ہے تین پوٹ کرنے پر ایک آئی آئی صرف چہار پوٹ کرنے پر اوٹ پوٹ کرنے پر ایک آئی صرف تو یہ کیا کلائیں گے آپ کی آؤٹ پوٹ آئی نا یہ ریجلٹ آیا آپ کو یہ کلائے گی کو ڈومین کیا کلائے گی کو ڈومین ٹھیک ہے ڈومین سمجھ کلائے ڈومین ہوتی ہے اینپٹ کو ڈومین ہوتی ہے آؤٹ پوٹ جو ڈکل کے گئے دوسری جو ویلو ہوتی ہے وہ کوڈ ڈومین کی ہوتی ہے اب اس کے بعد ہوتا ہے جو رینج کیا ہوتی ہے کیا چیزیں رینج رینج سے کیا سمجھتے آپ کی آپ کی رینج یہاں سے یہاں تک ہے یعنی ویلو یہاں سے یہاں تک ہو سکتے دیکھو اب ایک ایک ایکس ہوگیا ایک وائی ہوگا ایکس کو آپ نے کیا مانا تھا نیچرل نمبر ایکس کو کیا مانا تھا آپ نے نیچرل نمبر 1 2 3 4 5 ایسے چلا تھا Y کو آپ نے کیا مانا تھا یہ بھی نیچل نمبر دے رکھتا ہے یہ بھی 1 2 3 4 5 تو پورا پورا جو دوسرا رزلٹ آنا ہے یہ پورا کا پورا کیا کراتا پر یہاں کیس میں دیکھو کی رینج ایک ہوگی رینج تو ایک بھی ہے دو بھی ہے لیکن ایک اور دو تو ویلو آ رہی ہے آپ کی تین بھی نکل گیا رہی ہے چار بھی نکل گیا رہی ہے تو ہو سکتا رینج کو ڈومین کے ایک ہو سکتا ہے رینج کو ڈومین کے ایکول ہو ہو سکتا ہے نا بھی ہو دونوں بات ہو سکتی ہے یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ریلیشن کی کنڈیشن کیا بھی رکھی ہے تو سمجھ آگیا موٹو موٹو ریلیشن کیا ہوتا ہے ڈومین کیا ہوتی ہے کو ڈومین کیا ہوتی ہے رینج کیا کرتی ہے ٹھیک ہے رینج میں پورا آ جائے گا ٹھیک ہے کو ڈومین میں وہ ویلیو آئے گی جو ویلیو پوٹ کرنے پر آ رہی ہے جیسے تین کی ویلیو ون پوٹ کرنے پر آ گئی اگر نہیں آتی تو ہم اس کو کو ڈومین میں سامل نہیں کرتے ٹھیک ہے کو ڈومین میں وہی ویلیو سامل کرنی ہے جو ویلیو آ رہی ہے یہاں پہ رینج میں یہ پورا ہو جائے گا پورا نیچول نمبر یہ کیا کلائے گا رینج کیونکہ نیچول نمبر سے باہر ہوئی نہیں سکتا تو وہ رینج ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ دیکھو آپ ٹائپ آف رویلیشن ٹائیپ اوف ریلیشن ہم ٹائپ و رلیشن ہم کبھی ریلیشن کی کون سی ٹائپ ہوتی ہے سب سے پہلی جو ٹائپ رلیشن کی وہ ہے جو ریف لیکشیو ؟ کیا ہے؟ ریف لیکشش دیکھ سوٹی ہیں ریف لیکش آئوں کا کیا مطلب ہوا جو ریف لیوکش آئیں پڑھنی ہوگی ٹش لالسٹ کی سائنس تھائیں알ی میرے کے آگے آپ کھڑے غلط کے مانینے پڑے ہوئی ہے میراً میں آپ کی کوئی دہتے ہیں جو بچس پڑے ہوئے میرے میں وہی دکھائی دیتی ہے جو دکھائے ہوگی ہے اس کا چیز دکھے ہوگی encuentra اس کی مانونہی کھڑی تہتے ہیں اس کو آگے تم نشیف دکھائی ایک کا جیسے ریفلیکشو کی کیس میں اب کیا ہوگا آپ کا اگر ہم نے اے پوٹ کر دیا دومین میں کس کو پوٹ کر دیا اے تو رینج بھی کیا نکڑ کی آئے گی اے نکڑ کی آئے گی اگر یہ چیز بیلونگ یہ نشانوں کس کا ہوتا ہے بیلونگ کا یہ تو پتہ ہوگا آپ کو علیانت خلاص میں بھی ٹھیک ہے تو اگر اے کمہ اے بیلونگ کر جائے ہمارا آر سے اے کمہ اے کا مطلب کیا ہوا کم ہوتا ہے آپ دیکھو دیکھو اے کمہ ایک بھی علوم کرنا چاہیےarsi دو کمہ دو بھی علوم کرنا چاہیےپ تین تھےohlہے بھی علوم کرنا چاہیے ضروری قرم اگر اپکی کوٹ دومین آرہا ہے یا آپ کی یعنی کی جو بیلی آو پٹ کر دام خ في جوو دومین ہے وہ ایکوال ہونے چیزی کس کے کوٹ ڈوین کس اجسے کوٹ ڈوین آرہا ہے اگر ایسا ہے تو وہ Radula دوسرا ہوتا ہے دوسرا کون سا ہوتا ہے سیمیٹری سیمیٹری کے کیس میں کیا ہوگا لیٹ مان لو یا دیا ہوگا آپ کو کہشن میں کی ایک کمہ بھی بلونگ کر رہا ہے آر سے میں نے مان لیا کہ ایک کمہ بھی بلونگ оноکہ اندر یہ ہم نے ماننا ہے تو آپ کو cیک کرنا ہوگا اس کا الٹا اندر کو اگر ہم پہلے لکھ لے اگر ہم بعد میں لکھ لے ہوگا یہ بھی بلونگ کر گیا آپ کا تو تو اسمیٹرک کو برنا اسمیٹرک کو نہیں ہوگا سمجھا گیا آپ کو ریفلکشیو میں تو سیم سیم چیک کرنا آپ کو سی میٹرک میں کیا کرنا ہوگا اے کمہ بھی آپ پہلے سے مان لو اگر یہ بلونگ رہا ہے آر سے تو آپ چیک کرو aussi ب altri ب کر رہا ہے کہ اگر ب tous اگر رسے بلوں کر جاتا ہے تو وہ سیمیٹریک ہوگا اگر نا وہ سیمیٹریک نہیں ہوگا ٹھیک ہے کلیر اگلا ہے جی ٹرانجٹیو 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 ریلیشن ٹرانجٹیو ٹرانجٹیو ٹرلیشن میں کیا ہوگا تیسری ٹریک ہے اگر اگر اے اور سی بھی بلوں کر جاتا ہے تو وہ کلائے گا ٹرانجٹیو 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 ٹرلیشن ٹرانجٹیو 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 ٹرانجٹی آپ میں مجھئے سکتے ہیں اب جانتے ہیں نہیں ہوگا جیسے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں گوشن کے اوپر وہاں سے آپ کو کلیر ہو جائے گا تو ڈیٹرمائن ویڈر ایچ اوپ ڈا فولوئنگ ریلیشن ہیں ریفلیکسیو سیمیٹرک چیک کرنا آپ کو کی ریلیشن جو دے رکھا ہے سیمیٹرک سیمیٹرک ہے کی نہیں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ ریلیشن کس کے سیٹ پہ دیا ہوا ہے ون سے لے کے تھرٹین چیک کرنا ہے ون سے لے کے کہاں تک دیا ہوا ہے تھرٹین تک یعنی یہیں آپ کی کیا قلائے گی ڈومین قلائے گی ڈومین پلائے گی ڈیٹرمائن ویڈرمک کے لئے کوئی ڈومین پلائے گی ڈومین پلائے گی ڈومین پلائے گی ڈومین نکال کے دیکھنے اچھے اب دیکھو جوٹا سا آر ایکوال ٹو دیا ہوا آپ کا ایکس کو ما وائی اچھ دیٹھری ایکس ماینس وائی کس کے ایکل ہونا چاہیے جیرو کے ایکل ہونا چاہیے ہمیں وایلو یہاں سے اٹھا کے دیکھو آر ایکس کی ویلو اگر میں ویلو اون پٹ کرتا ہوں ایکس کی ویلوی کتنی پٹ کرتا ہوں والا کوجود نکال کے بتاؤ تری اینٹو ون پٹ کرو گے کیا ہو جائے گا تھری کیا ہو جائے گا تھری ادھر لے کے جاؤں گے تو مائنس کا ہو جائے گا تھری تو مائنس Y is equal to minus کا تری مائنس سے مائنس کے انسیل ہو جائے گا وائی کی ویلیو آگی 3 کیا کی ویلیو آگی 3 یہ ریلیشن لکھ رہا ہوں میں اسی طرح میں اگر اب ویلیو نکالتا ہوں 2 کتنی ویلیو نکالتا ہوں اگر 2 ویلیو پٹ کرو ایکس کی تو بتاؤ کتنی ویلیو آگی 3 اللہ لگے توزیر کے ساتھ کے پیمتے ہیں کر لگے تو ھیکس کے ساتھ کے ساتھ کے پیمتے ہیں کرنی کی اسے جنان ہے کہ آنے پورا لکھنے کی جو نہ ہے سیساپوں چھونکے کا ریلیشن تھے کہ پین کو دقیابیں چلتا رہے گاو ٹھیک ہے تو یہ ریلیشن بنگا آپ کے پاس سمجھا گیا کیسے monsہم ہم نے پٹ کر کے دیکھ لیا پی یہاں پین سیکھیں پر دیا تک بیالیم کر کے خلائی ایک سر آگیا ایک سر آگیا اب چیک ہے اب 550 5 5 5 کیا ہوجائے گا جی نوڑ later اب ستے کیلئے میں نے کیا بتایا تھا کہ ایک schmeیلوں کرنا چاہیے آپ کا رامہ بھی کیا کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا کیا قررت سی سمنٹر کے لئے بتایا تھا ہے تو یہ ایک قتمہ تین Leong کر رہا ایک نہیں کر رہا کر رائی جیتو بھی تین کوئما ایک بھی separate ڈا کارنے کے بعد یہ دیکھو دوcios internet پہلے بھیρεی تین گوڑا ہے نو ہے دوسرا ہے وہ پہلے کا تین گوڑا بارہ پہلے کا تین گوڑا تو یہ پہلا دوسرے کا تین گوڑا ہوگا تو کیا یہ بلونگ کرے گا یہ نہیں کرے گا آپ کا یہ کیا ہو جائے گا نوٹ سیمیٹری چھیک ہے خلیر یہ بات اب ہم بات کریں گے ٹرانج چو گے تو میں نے مان لیا ون کومہ تھری بلونگ کر رہا ہے کر رہا ہے تو اب اے کومہ بی مانا آپ نے ہے کیا معلومслиed کو بھی مانا ایک اومنگ بھی گوڑا آپ سے اگر آپ کو ماننا ہوتا ہے بھی گو مہ سی بی گو مہ سی یعنی جہاں مڑا اور یہاں ہون ہونا چاہی ہے یہاں تین ہے تو پہلے تین آؤسد ہے تو تین پوٹ کرنے پہلے کیا دیں نو یہ بھی بلونگ کر رہا Hat سے دونوں بلونگ�� دیکھو یہ اور یہ سیم ہونا چاہی ہے آپ کا یہ ایک اومنہ بھی оگا یہ یہ بھی سی ہو گیا اب چیک کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک اور نو چیک کرنا ہوگا کیا ایک اور نو آئے گا جی تو نو گناہ ہو گیا یہ تو نہیں آئے گا نا کسی کیس میں یہ بھی نہیں آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا نوٹ ٹرانگٹیو تو نائے سیمیٹریک ہے جی نائے ریف لیکسی ہوئے نائے اٹرانگٹیو ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نیکس چلتے جی ایسی طرح دیکھو اور ایک ساتھ دے رکھا ہے نیچرل نمبر کا نیچرل نمبر تو پتا ہوں گے کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ڈومین بھی آپ کی نیچرل نمبر رہے گی ڈینج بھی آپ کی نیچرل نمبر رہے گی ڈیشن بتاؤ کہ y is equal to x plus 5 ہے لیکن x کی value 4 سے کم لینی x کی value 4 سے ہے تو بتاؤ کون کون سی value آگے x کی value 123 یہ ہی رہے گی x کی y کی value نہیں لینی 4 سے کم صرف x کی value لینی x تو پہلے لکھا جاتا ہے تو کرو جی ایک سے کیوں سٹارٹ کیا سمجھ آگے نا آپ کو کیونکہ نیچرل نمبر ایک سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس نے کہا کہ نیچرل نمبر پہ یہ ہے تو اگر x کی value 1 put کرتے ہو یہاں پر تو بتاؤ y کی value کتنی آئے گی آپ کو 5 آئے گی 5 اور 1 6 آئے گی اگر میں 2 put کرتا ہوں y کی value تو کتنی آئے گی یا 2 put x کی value تو 5 اور 2 کتنا ہو جگہا ساتھ y کی value ساتھ آگی تین value put کروں تو y کی value کتنی آئے گی 8 آئے گی اگر میں 4 put کروں تو کریں نہیں سکتا کیونکہ x کی value 4 سے کم ہونے چاہیے یہ دوسری condition بھی دے رکھتے ہیں تو یہ بن گیا relation 1 6 2 7 3 8 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیک کروا پر ریفلیکشیو کے لیے کیا ریفلیکشیو میں کیا ہونا چاہیے تھا ایک put کرتے تو ایک آنا چاہیے تھا دو put کرتے تو دو بھی آنا چاہیے تھا تین put کرتے تین بھی آنا چاہیے تو وہ ہے ہی نہیں اس میں نہیں ہے نا جی یہ ہوگا نوٹ ریفلیکش ہے نوٹ ہو گیا اب چیک کرو کس کے لیے symmetry کے لیے symmetry کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ایک value اٹھا کے دیکھ لو جسے ایک اور six belong کر رہا آپ کا ایک اور six belong کر رہا ہے نا آپ کو تو اس کا اُلٹا بھی کرنا چاہیے اُلٹا کرو کہ کہے گا six comma one کیا belong کر رہا ہے ہے کیا رمیں ہے کیا رمیں یہاں پہ نہیں ہے نا اس آر میں دیکھ لو ہے ہے کیا نہیں ہے یہ کیا ہو جائے گا نوٹ اسی میں تیسرا آپ کو چیک کرنا ہے ٹرانجیٹیو کے بارے میں اس کے بارے میں ٹرانجیٹیو کے بارے میں ٹرانجیٹیو کے بارے میں چیک کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کم سے کم آپ کو کتنی بار چیک کرنا پڑے گا چی دو ایک بار دو چیز value شاہر ہو لہنی چاہیے آپ کی جیسے میں نے مان لیا ایک 1,6 مال لو آپ 1,6 مال لو پھر 6 کم کچھ اور آنا چاہیے تھا تیرے بلوم کری گیا آگے 6 بلوم کری نہیں رہا آپ کا چیک کیسے کرو گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا آپ کا یہ بھی کیا ہو جائے گا جی نوٹ ڈیویٹ 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 ڈیوڈیو ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے کہ لیا جب آپ نیکس کو چلتے ہیں جب آئے یہ ویلو لینے ایک سے لے چھے تک ایک سے لے کہاں تک لینے ہے چھے تک ویلو لینے ہے ٹھیک ہے ایک سے ویلو چھے تک لینے اور condition کہتا رکھیں وائی ڈیویجیبل بائی ایک کی جو وائی لکھا جائے گا وہ ایک سے ڈیویجیبل ہونا چاہیے تو ریلیشن بناو میں ایکس کی ویلو ون لی ایکس کی ویلو کیا لی ون تو بتاؤ وائی بھی ہے وای بھی ان میں سے اٹھاؤ گیا پہ تو ون ون سے ڈیویجیبل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ون کے ساتھ ون بھی آ سکتا ہے ون لکھی میں نے جب نہیں ہے ون کے ساتھ ونی آئے گا دوار دیکھ لو کیا ٹو ون سے ڈیویجیبل نہیں ہوتا کیا وائی ڈیویجیبل ہونا چیک سے تو بھی ون سے ڈیویجیبل ہوتا ہے تو ون ٹو آئے گا ون کے ساتھ تھری بھی تو آ سکتا ہے تھری بھی تو کس دوسرا اگر میں تو پوٹ کروں پہلی بار پہلی بار پہلی بارار ٹو بھی تو پر سکتہ پہلے بار کہوں کو بڑی ہوتا ہے آیا بھائی تم ہوں اس کے بھی ہوگی نائیں تو جانا نہیں چھے اور ناہست اگر میں 4 کوٹ کروں تو 4 کے ساتھ اور آ جائے گا فور کے ساتھ اور کچھ آئے گا نہیں آئے گا اگر میں 5 پٹ کروں تو 5 ساتھ کیا جائے گا 5 آ جائے گا 6 پٹ کروں 6 کے ساتھ کیا جائے گا 6 ان سے بار تو آئے گا کہ 6 نمبر تک جا اب ایک بات بتاؤں کیا یہاں پر ویلیو کیا تھی ون تھی تو تھی 3 3 4 35 36 تھی تو 1 کوما ون بھی بیلون کر رہے ہیں ڈو کوم آір کوم آور سا رہی سے ساری ویلو سیم ویلو ریپیٹ ہو رہی ہے نا آپ کی یعنی کی فاہر کیا ہوگا اے کوم آ بی بلو آپ کا ایک کوم آئے بیلون کر رہا ہے سیم سیم سارے بیلون کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوجائے گا آپ کا ریفلیکس ڈیو ہے کیا یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو ایک اوما دو کو اٹھا لو ایک اوما دو بھی لوگ کر رہا آپ کو اس کا اُلٹا کرنا دو کوما ایک کہ یہ بھی ہے کیا آر میں ہے ہے کیا جی کہیں نہیں ہے یہ کیا ہو جائے گا نہیں کر رہا تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا نوٹ سیمیٹری کو جائے گا ہے کیا ہو جائے گا نوٹ سیمیٹری کوئی آگے چلو نیکس ٹھیک ہے اگلا ایک ون آپ کو چیک کرنا ایسی طرح جیسے میں نے چیک کیا آپ کا جو گاب کا ریفلیکس یوں ہے اب آپ ٹرانزیٹیو پہ چیک کرو ٹرانزیٹیو میں دیکھیں آپ نے دیکھ لیا جیسے 1,3 دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے کلیر یہ بات اب دیکھو بان کو ماں 3 دیکھ لیا پھر 3 یہ بھی بلوں کر رہا آپ کا پھر میں 3,6 لے لیا 3,3 کچھ بھی لے 3,6 بھی بلوں کر رہا آپ سے دیکھو یہ اور یہ سیم ہونا چیئے تھا 1,3 بلوں کر رہا رہا تھا یہ مان ٹھیک ہے یہ بھی 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 بہترینیہ جو کر رہی ہو پھر آپ کو چیک کیا کرنا ہوگا چیک کرنا ہوگا ایک اور چھے بھی بلوں کر رہا ہے کیا رسے ہے کیا رسے ہے یہ بلوں کر رہا ہے سوری یہ کیا ہو جائے گا آپ کا ٹرانزیٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے جنہا ریلیشن کیا ہوا ہے جی ٹرانزیٹیو بھی ہے پر سمیٹری کے نہیں بلکہ یہ بات آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں آر ایسے ریلیشن آئندہ سیٹ آف آل انٹیزر انٹیزر میں ریلیشن دیا ہوئے انٹیزر کیا ہوتے ہیں انٹیزر ہوتے ہیں پہلے آپ یہ سمجھو کی ویلیو پوائنٹ بڑے نہیں ہونے چاہیے باقی سارے انٹیزر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مائنس 3 مائنس 2 مائنس 1 0 1 2 3 ایسے چلتے جائیں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے تو اس کا ریلیشن بتانی کتنا بڑا ملے ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ڈریکٹ ویلیو پوٹ کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے ہماری فلیکشیو کے لیے چیک کرتے ہیں اس کے لیے چیک کرتے ہیں ریفلیکشیو کے لیے فلیکشیو میں کیا کرتے ہو آپ اے کوما اے کیا کرتے ہو اے کوما اے اگر میں ایکس کی جگہ بھی یہ رکھتا ہے وائی کی جگہ بھی یہ رکھتا تو ویلیو کیا آپ کی کنڈیشن سیٹسپائی کرتی یعنی کوئی سیمیلی پوٹ کر کے دیکھلو انسر تو جیرو ہی آئے گا تو انسر جب جیرو آئے گا تو یہ بیلونگ کرے گا کس کے ساتھ آپ کا آر کے ساتھ کرے گا کیونکہ زیرو دینٹیزر ہوتا ہے یہ کریں انٹیزر ڈیفرینس انٹیزر چاہی اس کو کوئی مطلب نہیں ہے تو اگر یہ ڈیفرینس انٹیزر آگیا تو یہ بیلونگ کر گیا ریلیشن سے یہ کیا ہوگا آپ سے دوسرا بیلونگ کر رہا آر سے میں نے مان لیا اگر یہ ماضی اگر یہ ہے بلونگ کر رہا ہے پہلے آپ کو ماننا ہوتا ہے بلونگ کر رہاها اگر کیا ہوگا اپکو کیا ہوگا اے مائنس بے کیا آپ کے پاس ساتھ heard آئے گا تو اگر میں اس کا التا کردوں کیا کر دوں بی مائنس سی دیکھو 2-3 کروگے تو مائنس 1 ویلیو آجائے گی 3-2 کروگے تو پلس 1 ویلیو آجائے گی رہی گی تو انٹیزری نا یہ بھی تو انٹیزری ہوتی ہے بس فرق نیگٹیو کرائے گا تو بی مائنس اے بھی کیا آئے گا انٹیزر آئے گا یعنی اب پہلے لکھتے ہیں پہلے کس کو لکھا جاتا ہے ایکس کو لکھا رکھا ہے بعد میں کس کو لکھا ہے اس نے وائی کو لکھا ہے یعنی یہ ایک سب کی بار یہ وائی ہے جانی پہلے ایکس لکھا جائے گا تو بی کوما اے بھی آپ کا بلوگ کر رہا تھے یہ کیا ہو گیا انٹیزر ہو گیا کلیر یہ بات ہے کوئی دیکھ کر کلیر دی اب نیکس چلتے ہیں ہم دیکھو ہم ٹرانزیٹیو پہلے چیک کرتے ہیں ٹرانزیٹیو میں مانو اے کوما بی بلوگ کر رہا آپ بار سے یہ مان لیا آپ نے یعنی اے کوما اگر بی بلوگ کر رہا تھا اے مائنس بی کیا آئے گا آپ کے پاس ہے انٹیزر آئے گا کیا آئے گا انٹیزر имеет point میں نے مان لیا بی کوما سی بھی بلوگ کر رہا آپ سے بی کوما سی بھی کیا کر رہا ہے بلوگ کر رہا ہے یعنی بھی مائنس سی کرو گے تب بھی کیا آئے گا آپ کے پاس ہے انٹیزر آئے گا یہ پسٹل ایکویشن ہوگی دو اگر میں ان دونوں کو ایڈ کروں دونوں کیا کروں ایڈ کرو تو ادھر آئے گا اے مائنس بھی بہت کٹ جائے گا یہ مائنس انٹیزر مالوں پہلے تین آ رہا تھا یہ مالوں دو آ رہا تھا ایڈ کرنے پر مان لیا آپ نے کتنا ہے کہ پانچ آگا تو پانچ بھی کیا رہے گا آپ کا انٹیزر رہے گا کیا رہے گا پانچ بھی آپ بھی انٹیزر ہوگا آپ کا یعنی اے کاما سی بھی بیلونگ کرے گا اور اگر ایسا ہو جائے اے بی کر رہا بی سی کر رہا اور اے سی بھی کر جائے تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا ترانجوٹیو یعنی یہ ریف لیکس بھی ہے یہ سیمیٹرک بھی ہو رہی ہے یہ ترانجوٹیو بھی ہے یہ تینوں آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس پہ یہ تھوڑے سیسے سیوشن دیئے ہوئے ہیں چک کرنا آپ کو ہومن بینگ کے اوپر ہے ٹھیک ہے کی کیا ہے کلیشن ہے ہے کی نہیں آپ کا ریف لیکسیو سیمیٹرک ہے کی نہیں دیکھو پہلی کنڈیشن کیا کری ہے ایکس اینڈ وائی ورک ایٹ سیم پلیس آپ کو اسی حصہ سے لکھنے کی ایکس اینڈ وائی سیم پلیس پہ کام کرے تو میں پہلے ایک ہم آئے دیکھتا ہوں ے سیم پلیس پہ کام کرتے ہیں ہوگیا اب آتے ہوئے ریف لیکسی ہوگیا ریف لیکسیو تو ہوگیا اب ہم بات کرتے ہیں دوسری سیمیٹرک کے سیمیٹرک میں کیا ہوتا ہے اے کومہ بی بلانگ کرتا آپ کا عرصے üç میں مطلب کیا ہواaries اے اور بی سیم پلیس پہ کام کرتے ہیں سیم پلیس پہ کام کرتے ہیں اگر میں اس کا الٹا کروں تو بی کومہ اے ہو گیا تو بی اور اے سیم پلیس پہ کام کرتے ہیں اس نے یہ کہا رہا ہے اے بی سیم پلیس پہ کام کرتے ہیں تو بی اے بھی کس پہ کام کریں گے سیم پلیس پہ کام کریں گے یہ کیا ہو جائے گا آپ کا بی کومہ اے بھی بلونگ کر جائے گا یہ کیا ہو جائے گا سیمیٹرک سمجھ آگیا آپ کو بات اب دیکھو اے کومہ بی بلونگ کر رہا ہر سے میں نے مان لیا یعنی اے اور بی کیا کر رہے ہیں سیم پلیس پر کام کر رہے ہیں بی کومہ سی بی بلونگ کر رہا ہے یعنی بی اور سی بھی کیا کر رہے ہیں سیم پلیس پر کام کر رہے ہیں بی اے کی جگہ پر کام کر رہے ہیں بی اور سی بھی اسی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو اے اور سی بھی تو اے کی جگہ پر کام کریں گے کہ نہیں کریں گے بھی تین لڑکے 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 لگا لو ابھی سی نام رکھ لو ابھی ایک سکول میں پڑھ رہے بی سی ایک سکول میں پڑھ رہے تکے اور سی بھی تو ایک سکل میں پڑھیں گے آپ کے ٹھیک ہے تو یہ بلوم کر جائے گا پار ست یہ کیا ہو جائے گا ٹرانجو بھی ہوتا ہے سمیٹرک بھی ہے ہی لیپ لیکس و بھی ہے ٹرانجو بھی ہے سیم لوکلے ٹی میں رہتے ہیں آپ پہلے ایک ہم آئے کے لیے چیک کرو ایکس بلکل سات سینٹی میٹر لمبا ہے کس سے بائی سے جو پہلا لکھ رہے ہو وہ سات سینٹی میٹر لمبا ہونا چاہیے دوسرا سات سینٹی میٹر سے چھوٹا ہونا چاہیے تو ایک بات بتاؤ سیم سیم کا کیا مطلب ہوا سیم کا مطبق ایک اس کی جگہ بھی ایک رکھ لو بائی کی جگہ بھی اے رکھو پڑھ کے دیکھنا جا اس کو اگر رکھ دیکھنا کیا بنے گا اے اس ایز عجازٹلی سابن سینٹی میٹر طوللر وائی پڑھ کے Đیکھ لو اپنے آپ کلیر ہو جائے گا طوللر ی اے اس کی دگھے لکنا ہے اے اس کے полے لکنا ہے اے سے سات سینٹی میٹر لمبا ہو اسکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہی یہ کیا ہنا ٹھیک understand اب میں نے مان لیا اے کومہ بی بلونگ کر رہا ہے آپ کو آرہ سے اس کے ذکرے تو میں یہ لکھوں پر اس کے ذکرے کیا لکھا جائے گا آپ کی بار بی کہ ایج ایک سینٹی میٹر ٹولر دن بی یہ کنڈیشن ماننی ہے آپ نے کہ اے ہے وہ سات سینٹی میٹر لمبا ہے بی سے کلیر یہ بات اگر میں اس کا اُلٹا کروں تو تو یہاں اُلٹا کرو گے تو یہاں اب یہ ایکس بن گیا یہ کیا بن گیا وائی بن گیا تو یہاں آئے گا بی یہاں آئے گا آپ کا اے اب یہ کہہ رہا ہے بی ایکسکلی سیون سینٹی میٹر ٹولر دن اے یہ ہو سکتا ہے کیا آپ نے پہلے کہہ رہے ہو اے لمبا ہے سات سینٹی میٹر پھر کہہ رہے ہو بی لمبا ہے یہ کیا تو اوپر والی کنڈیشن جب صحیح تھی آپ نے مان لی تھی یہ کنڈیشن تو نہیں ہوگی نا صحیح تو یہ ڈاز نوٹ بلونگ سٹو آر ہو جائے گا فیلیر یہ بات اب تیسہ دیکھتے ہیں اے کومہ بی بلونگ کر رہا ہے سات سینٹی میٹر آر سے اور مان لیہ بی کومہ سی بھی بلونگ کر رہا ہے آر سے اس کا کیا مطلب ہوا اے ہے وہ سات سینٹی میٹر زیادہ ہے اے کیا آپ سات سینٹی میٹر زیادہ ہے کس سے بی سے اس کا کیا مطلب ہوا بی ہے وہ سات سینٹی میٹر زیادہ ہے کس سے سی سے اب بتاؤ اے اور سی کا کیا ڈیفرنس ہوا اے پہلے بی سے سات سینٹی میٹر زیادہ تھا اور بی کیا ہے سی سے سات سنٹیمیٹر زیادہ ہے مالو یہاں اے ہے یہاں بی ہے یہ ہے یہ گیپ سات سنٹیمیٹر کا ہے اور بی اور سی کا گیپ بھی سات سنٹیمیٹر کا ہے اے اور اے کا کتنا ہوا پر یہ ایک جیکلی سیون کہہ رہا ہے یعنی یہ بلونگ ہے نہیں کرے گا آپ کا تو یہ کیا ہو جائے گا نوٹ اکرانٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھو اگلا پر ایکس کمہ وائی ایکس is وائف وائی پہلے رکھے دیکھ لو اے کمہ اے ایس وائف آف اے اے ایس وائف آف اے کیا یہ بات بلکل سی ہے کیا کوئی آپ کی خود کی وائف ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا جی کوئی میلو چفی میلو خود کی وائف تو نہیں ہو سکتا نا کلیر یہ بات تو یہ بلونگ نہیں کر رہا آپ کا آرہ سے اگلا کیا کہہ رہا ہے جی مان لیا آپ نے اے کمہ بھی بلونگ کر رہا آرہ سے اے کمہ بھی بلونگ کر رہا آرہ سے مان لیا تو ایک بات بتاؤ جب اے کمہ بھی بیلونگ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ہو گیا ہے ایج وائف آف بی ایج وائف آف بی یہ مان لیا میں نے یہاں پہ ٹھیک ہے اگر میں الٹا کروں بی کوم ما ایج بلونگ سٹو آر ایج وائف ہے بی کی تو بی کیا بن گیا اس بین بن گیا یہاں پہ آپ کو کیا لکھنا پڑے گا پہلے ایک سو لکھنا پڑے گا بیج وائف آف اے کہ یہ بات ہے جی کوئی اس کی وائف اور وہ اس کی وائف اے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا تو بیج وائف آف اے یہ کنڈیسن گلت ہوگی یہ بیلونگ سٹو نہیں کر رہا تو نوٹ آپ کا کیا ہوگیا نوٹ کیا ہوگا جی آپ کا سیمیٹری اب ہم ٹرانجٹیو کی بات کرتے ہیں اے کوم ما بی میں نے مان لیا رسے بیلونگ کر رہا ہے یعنی ایج وائف ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ کیا کرو گے بی کوم ما سی مان ہوگی کیا رسے بیلونگ کر رہا ہے بیج وائف آف سی ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے جب اے آپ کی بی کی وائف ہے تو بی خود سی کی وائف کیسے ہو جائے گا بی تو سوینڈ ہوگی نا آپ پہ دیکھو ایج وائف آف بی تو بی سوینڈ ہوگیا یہ وائف ہوگی آپ کی یہ کہہ رہا ہے بی اس وائف آف سی یہ کہہ رہا ہے بی واپس پھر وائف ہوگا ہے ایسا نہیں ہو سکتا نا اب چیک نہیں کر سکتا ہے چیک نہیں کر سکتا ہے کیا ہو جائے گا آپ کا نوٹ ٹرانجٹیو ہو جائے گا کلیر یہ بس اب ہم چلتے ہیں ناپ کا نیکس question ہے جی سیکنڈ question so that so that the relation r جو رکھا set of real number real number میں سارے number آ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ اس کو relation لکھ نہیں سکتے کیونکہ کوائنٹوں والے ساری value آ جاتے ہیں اس میں کیسے لکھاؤگے لیکن condition define کر لو یہاں سے یہ جو رکھئے a is less than b square ٹھیک ہے کہ a ki value less than as equal to as b square ٹھیک ہے تو چیک کر لیں گے ہم سب سے پہلے چیک کرنا ہے جی نہ ایدھر reflexive nor symmetric nor transitive اب ہے نا کئی بچے کیا کریں گے اس question کے اندر ہے کئی بچے کریں گے دی ایک پہ چیک کرو اس پہ چیک کرو ایک پہ ایک پٹ کرو گے تو یہاں پہ ایک پٹ کرو گے ایک اور ایک پٹ کر کر کے دیکھو گے تو ایک میں تو condition satisfy ہو جائے گی لیکن جی میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ real number پہ ہے number سارے کرنے چاہیے اگر میں a ki value one by two لے لیتا ہوں b ki value one by two لے لیتا ہوں تو کیا satisfy کرتی ہے کیا condition بتانا اگر اب condition کر کے دیکھو ایک a less than b scale کرو گے بھی تو one by two ہے تو one by کیا گیا four اب یہ بتاؤ one by two اور one by four میں کون بڑا ہوتا ہے جی one by two بڑا ہوتا ہے دیکھو سمجھا گیا آپ کو one by two کیوں بڑا ہوتا ہے دیکھو اگر نہیں سمجھا رہا نا کون سا بڑا ہوتا ہے نیچے والی value same کر لیا کرو یہاں چار ہے یہاں کتنے دو اس کو دو سے ملٹیپلائی کرو اوپر بھی دو سے ملٹیپلائی کرو نیچے بھی دو سے ملٹیپلائی کرو دو بٹا چار آگی ایک بٹا چار آگی اب نیچے والے برابر ہوگی تو جو اوپر وڑی value بڑی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اوپر وڑی value said بڑی ہوئی لیکن یہ کرے یہ بڑی ہو نیچے equal ہونے چیز یہ condition کیا ہوگی کہ one by two اور one by two to belong ہی نہیں کر رہا ہمارا یہ بلونگ نہیں کر رہا یہ کیا ہو گیا نوٹ ریفلیکس آپ کو وہ چیک کرنا ہے جہاں پہ نہیں کر رہا کرنے والے تو ایک دو پہ کرنے سے کیا ہوتا ہے تو اگر سب پہ کرنا چاہیے کلیر یہ بات اب اگر اے کومہ بی بلونگ کر رہا رہا رسے میں نے مان لی یہ بات اب سیمیٹری کے لیے چیک کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا اے لیس ڈین اکول ٹو بی اس کی ہو گیا اب بی کومہ اے کے لیے بتاؤ اس کا کیا اے مطلب ہوگا اب پہلے اے لکھا یہاں پہ بی لکھا اب پہلے بی لکھ دی ہے یہاں پہ آئے گا بی اور یہاں ہو جائے گا a سکیل ٹھیک ہے تو کیا یہ بات سہی ہوگی یہ بات سہی مان رہے ہو زیادہ ہے A سے تو کیا A سکیل بھی بی سے زیادہ ہو جائے گا نہیں ہو گی یہ کنڈیشن ہو جائے گی آپ کی غلط سمجھ آئے گا باٹ ٹھیک ہے تو یہ کیا جائے گا نوٹ سیمیٹری اگر یہ کنڈیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا کلیر یہ بات یہ کنڈیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا کلیر یہ بات اب آپ کو چیک کرنا ہے کیا یہ بھی ہوگی اپکی ڈیسے دیکھو کتو بیلی ہو جائے گی آج کی ہر ایک ویلیو پر نیو پر نیو کوئی نیو پوائنٹ ویلیو لے کے دیکھو گی نا تو ان پر نہیں ملے گی آپ کو یا ماینس ویلیو لے کے دیکھو گن پر نہیں ملے گی سب پہ نہیں ملے گی اس لئے یہ کیا ہو جائے گا نوٹ ٹرانجٹیو ہو ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی ویلیو باپ پوائنٹو والی لے کے دیکھ لیجے گا بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا اس ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو آج کچھ ویڈیو میں اتنا آپ کا تھاڑی کشن ہے تھاڑی کشن چلو نیکس ویڈیو میں کروائیں گے باقی آپ کو پی ڈی اف چاہیے تمہارے ٹیلیگرام گروپ کو ضرور دن کر لیں جی پاہنس آنسر کے نام سے جہاں پہ آپ کو ملتی ہے اگر ویڈیو اچھو لگی تو لائک ضرور کرائیں چینل کو سیئر ضرور کریں اور اگر اب تک آپ نے سسکرائب نہیں گئے سسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے ٹھیک ہے کومنٹ کر کے بتانا جی کیسے لگا آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا ٹھیک ہے بی بیٹر لن بیٹر ٹھینکیو ہیو نائش تے